بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوانس مونٹسری آپ کو اپنے فورس سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں آج جو ہم کام کریں گے پہلے بھی تھوڑی بہت پریکٹس بیٹا جی آپ کی ہو چکی ہے پیچ ٹونٹی سیون پہ اور ابھی جو ہے ہم اس کی دوبارہ پریکٹس کریں گے کچھ کاپی میں کریں گے کچھ بیٹا جی اور کچھ آپ کی احساس قائدہ بک میں کریں گے ٹھیک ہے یہ جو بک تھری ہے آپ کی آپ کا پیچ ٹونٹی سیون میجارٹی بچوں نے کیا ہوا ہے کچھ بچوں نے یہ والا دو حرفی الفاظ اوپر ہیڈنگ کیا ہے دو حرفی الفاظ ٹھیک ہے یہ کچھ بچوں نے مجھے یہ کام دے دیا تھا لکھ کے یہ ہم ٹونٹی سیون کو کیا تھا اس کے بعد ہمارا کاپی کا کام شروع ہو گیا تھا بیٹا جی اور کچھ بچوں نے مجھے یہ پیچ ٹونٹی ایٹ بھی دے دیا تھا اگر کسی بچے نے کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا ہوا تو بیٹا جی آج آپ کا cw ہے آج آپ مجھے کر کے دے دیجئے گا ابھی ہم تھوڑی سی پڑھائی کرتے ہیں آپ نے اوپر ٹاپ پہ cw اور اچھتا ڈیٹ لکھنی ہے 3 4 20 20 ابھی ہم ہر ساتھ پڑھیں علیمد آشین آش آپ کے لئے کوئی ورڈ بیٹا جی مشکل نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بے شکل غلط پروناؤنس کریں اسی طرح آتا ہے آسا سا سیکھتے سیکھتے آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا لیکن آپ کو ورڈ اس طرح یاد ہو جائیں گے حرف یاد ہو جائیں گے کہ یہ شین ہے پے ہے تے ہے ٹے ہے سین ہے آپ کو کنفیجن نہیں رہے گی اس لئے علیمد آ سب کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس طرح یہ آپ کے ورڈ بن رہے ہیں علیمد آشین آش آش یہ فارسی لزبان کا لفظ ہے یہ سالن کو کہتے ہیں شوربہ یا سوب کہتے ہیں اس لئے یہ ہر ورڈ کا کوئی نو کوئی آپ کو میننگ جاننے کی بیٹا جی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو ریڈنگ آنی چاہیے علیمد آشین آش علیمد آگ کاف آگ پڑھیں پھر علیمد آگ کاف آگ علیمد آگ کاف آگ ٹھیک ہے آگ ایک درخ کا نام ہے آگ جو ہے یہ آگ کو کہتے ہیں جو آپ کی فائر ہوتی ہے ٹھیک ہے آل علیمد آل 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 ٹھیک ہے آم یہ تو سب جانتے ہیں علیمد آمیم آم یمی یمی آم ٹھیک ہے آم جیسے سب نے کھایا ہوئے ٹھیک ابھی گرمی آرہی انشاءاللہ ہم آم کھائیں گے ٹھیک ہے کیا ہے یہ آم آما آم علیمد آنون آن نیکسٹ ہے آہ علیمد آہ آہ یہاں بیٹا جی آپ نے یہ لکھنا ہے آش آہ آل اور آم یہ آپ نے ایک ہی بار لکھنے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کٹ لیجئے گا یہ جن بچوں نے لکھا ہوا well and good کچھ بچوں نے مجھے ایسے کام دیئے یا علیمد آہ لکھا تھا یا شین لکھا تھا ایسے بھی ٹھیک ہے علیمد آہ اور خی لکھا تھا آخ علیمد آہ یہاں لکھا تھا لام یا لکھا تھا ایسے بھی ٹھیک ہے علیمد آہ یہاں لکھا تھا میم یہاں لکھا تھا ایسے بھی ٹھیک ہے اگر آپ ایسے الگ الگ لکھتے ہو پھر بھی ٹھیک ہے اگر یہ پورا ایک ایک بار لکھنا چاہتے ہو تو پھر بیٹا جی اب یہاں لکھیں یہ آپ کا آگیا cw ٹھیک ہے یہ ابھی آپ نے مجھے کر کے چیک کرانے انشاءاللہ ٹھیک ہے نیکس پیچ پہ آجائے بیٹا جی یہ آپ کا ہومورک ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے انڈ سنڈے آپ آرام سے یہ کام کیجئے گا ٹھیک ہے بیٹا سیٹیڈے کو کچھ کر لیجئے گا کچھ سنڈے کو کر لیجئے گا یہ کیا پڑا تھا ابھی ہم نے سامنے والے پیچ پہ گاو پھر کیا پڑا ہے پے یہ کیا ہے بیٹا جی جین گوڈ یہ کیا ہے رے گوڈ یہ کیا ہے نون گوڈ یہ کیا ہے بیٹا جی لام یہ کیا ہے مم ما میم آپ نے کرنا یہ ہے یہ سارے ایپلز میں یہ درخ سے توڑے ہوئی یہ دیکھیں یہاں بھی ایپل لگی ہوئے دیر سارے چھوٹے چھوٹے یہ ایپل کچھ یہاں کل نے توڑ دیئے ہیں کچھ ٹوکری میں ڈال دیئے ہیں باسکٹ میں ایک ڈال دیئے ہیں کچھ یہاں اب ان کے ورڈ گم ہو گئے ہیں کہاں گم ہو گئے ہیں یہ علیمہ دا خود تو یہاں آگئے ہیں لیکن ان کے ورڈ جو ہیں وہ سارے کے سارے حرف جو ہیں وہ کہاں رہے گئے ہیں ٹری کی اوپر درخ کی اوپر اب آپ نے ایک ایک اٹھانا ہے اور اس کو دے دینے ٹھیک ہے یہ جیسے پہلے آپ نے یہ جب اٹھایا تو اس کو سرکل کر کے اٹھانے یہ جیسے گاف اٹھایا سرکل کیا اور یہاں آپ نے گاف لکھ دینے یہ کش ایک اس کے ساتھ جوڑنی ہے ایک اوپر ڈالنی ہے ٹھیک ہے اب دوسرا ورڈ یہاں پاس والا اٹھانے کی ادھر ادھر سکپ نہیں کرنا پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ گی یہ اس کو سرکل کیا ٹھیک ہے یہ علیمد آ یہاں پہ لکھ دیا گوڈ یہ آ پہ جائے گا اب نیکسٹ کیا ہے جیم یہ جیم یہاں سے اٹھانے اور یہاں علیمد آ کے پاس یہاں لکھ دینے اسی طرح بیٹا جی کہ اوپر جانے بیٹا جی پے کو لائن سے نیچے نہیں اتارنا کاف کو بھی گاف کو بھی لائن سے نیچے نہیں اتارنا اس طرح یہ نون ہے نون کو آپ نے لائن سے نیچے اتارنا یا علیمد آ نون فل سوئنگ دے کہ اوپر جانے ٹھیک ہے یہ لائن نون کے پیٹ میں سے گزرنی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے باقی ڑے لام اور میم بھی لکھنے یا ڑے لائن یا لام لکھنے یا میم نیچے والا کام اب بیٹا جی ابھی آپ نہیں کریں گے بعد میں ہم پھر کسی دن آپ کو جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی بیٹا جی یہ کام میں آپ کو نوٹ بک میں انشاءاللہ کرواؤں گی یہ آپ یہاں سکپ لکھ دو تاکہ آپ کے لئے احسانی ہو جائے کہ یہ کام ہم نے سکپ کیا ہوئے یہ بعد میں کریں گے یہاں آپ لائنز ڈرہ کر دو فیلال ٹھیک ہے یہ آپ کا سی ڈ اپیو ہو گیا یہ آپ کا ایچ ڈ اپیو ہو گیا اب آپ نے جو نوٹ بک میں دوسرا کام کرنے یہ کام آپ نے یہی بک میں کرنے یہ بھی یہی بک میں کرنے نوٹ بک کا کام بیٹا جی اب دیکھ لیجئے آپ نے یہاں اوپر ٹاپ پہ ڈیٹھ لکھنی آج کی بیٹا جی 3-4-20 اور یہاں سی ڈ اپیو لکھنے اور یہاں جمعہ لکھنے یہ جمعہ لکھنے میں ماما آپ کی ہیلپ کریں گی یہاں ماما سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں لکھ دیجئے گا دو حرفی الفاظ توڑ اور جوڑ یہ کام ماما کریں گی یہ بھی ماما لکھ کے دے سکتی ہیں لیکن یہ بیٹا جی آپ نے خود لکھنے اوکی یہاں آپ نے لکھنے آج علیمد آ پلس جین علیمد آ پلس پے علیمد آ پلس سین آس ہو گیا علیمد آ پلس گاف علیمد آ پلس شین علیمد آ پلس میم علیمد آ پلس یہ آپ بتاؤ گے کیا ہے نون یہ کیا ہے علیمد آ لام آل یہ آپ کو توڑ ہو گے اب ان کو جوڑیں گے کیا بن جائے گا آج آپ علیمد آ سین آس علیمد آگ آف آگ علیمد آشین آش علیمد آمین آم یہ سب کو آتا ہے فوراں بول جاتے ہو آپ علیمد آ نون آن علیمد آ لام آل آپ کا یہ کلاس ورک ہے آپ نے یہ توڑ کے جوڑ بنانے ٹھیک ہے جو آپ کا بیٹا جی ہوم ورک ہے وہ سیم ہے صرف آپ نے کیا کرنے جوڑ کو توڑنا ہے ٹھیک ہے اوپر سب سے اوپر آپ لکھیں گے تین چار بیس بیس ڈیٹ لکھیں گے یہاں آپ گھر کا کام نہیں لکھیں گے سوری یہ میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا کیونکہ آپ کے لئے بھی مشکل ہے آپ نے جسٹ ایڈ ڈیو لکھنے ٹھیک ہے اور یہاں جمعہ ماما ہیلپ کریں گی یہاں ماما ہیلپ کریں گی دو عرفی الفاظ ماما آپ کو پیچ بنا کے دے دیں گی جوڑ اور توڑ بھی یہ لائن بھی ڈرا کر کے دے دیں گی آپ نے بیٹا جی یہ خود لکھنے یہاں آج آپ آس آگ آش آم آن آل گوڈ آپ تو بڑے لائک ہوگی آپ تو پڑھ بھی سکتے ہو یہ ایٹ ورڈز ہیں ٹھیک ہے ایٹ حرف ہیں آپ نے ان کو پہلے ایسے لکھنے جوڑ میں پھر ان کو الگ الگ کر دینے دور کر دینے توڑ دینے توڑ دینے ٹھیک ہے آ اور ما آ اور نا آ اور لا آ اور ج آ اور پا آپ آس آس آگ آگ آش آش ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ آپ نے بہت اچھا سے کام کرنے نیٹین کلین کرنے دو دن کی چھٹی ہے آرام سے سکون سے ہوم ورگ کرنے بیٹا جی انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملقات ہوگی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تمام مصفتوں پرشانیوں سے دور رکھے آمین سو مامین